میرا اچھا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دعا ہے جہاں کہیں بھی ہوں اللہ پاک آپ کو سے ہوتا اندرسی والی زندگی دے آمین سمہ آمین جی تو فرنس اس وقت میں اپنے بلو آبائے چیک کر رہی تھی میں نے فرس ٹائم لیا تھا اس کا کافی فیشن بھی تھا تو اب اس کا فیشن کم ہے لیکن یہ میرے پاس ہے مجھے پسند ہے میں کبھی کبھی اس کو ضرور پہنتی ہوں میرے پاس زیادہ تار بلیک آبائے ہیں جاکے سکین ہیں لیکن بلو جو ہیں وہ جو تین ہی آبائے ہیں میرے پاس اور ایک میں نے یہ لیا تھا اس کا تو خیر ابھی بھی فیشن ہے کافی یہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس کے سلیپس ڈیزائن جو ہیں کچھ ایسے ہیں اس کو ہم فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی مجھے کافی پسند ہے اور یہ والا میں نے اسرافی مول سے لیا ہے ہسپنڈ کی پسند کا ہے بلو کلر کا ہے اور گولڈن اس میں لیرنگ ہے یہ بھی کافی پیارا ہے اور اس کی پرائز جو ہے 130 انہوں نے بولا تھا اور ہم نے لیس کروا کے 110 میں لے ریا تھا تو آپ ہی بتائیے گا میرے بلو آبائے کیسے ہیں یہ والا مجھے سب سے پسند ہے کیونکہ ہسپنڈ کی پسند کا ہے جی تو جی لنچ کا ٹائم ہے اور میں کچن میں آگئی ہوں جہاں پہ چکن کڑائی بن رہی ہے جو ہم سب کی فیورٹ ہے ہماری ہی کیا آپ کی بھی فیورٹ ہوگی کیونکہ جو بہت سادہ طریقے سے بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت کم اس میں انگریڈینس ڈھلتے ہیں تو آپ کے ساتھ تھوڑی سی ریسپی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ایک کلو میں نے چکن لی ہے اور اس کو میں نے آئل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب لسن ادرکا پیس ڈال کے تو اس کو میں مزید اچھے سے فرائی کروں گی اور جیسے ہی ہمارا لسن ادرکا چکن کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دیں گے ٹیمارٹر کا شلکہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گا تو میں اس کو رموو کر کے اچھی طرح سے مسالہ بنا لوں گی تو جہاں پہ فائیو منٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے جو ٹیمارٹر کا شلکہ ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے تو جے اب ایزی لی اوپسے رموو ہو جائے گا اس کو میں علیہ دا کر لیتی ہوں ٹیمارٹر کے شلکے میں نے اچھی طرح سے رموو کر لیے ہیں اور ابھی ان کا میں نے اچھے سے مسالہ بنا لیا ہے اچھی طرح سے لیے ٹیمارٹر کا مسالہ جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے اور ابھی اس میں میں یہ مسالہ جات ہیں جس میں بلیک پیپر ہے چلی فلیکس ہے لال میرچ ہے اور نمک ہے بس میں یہ ہی ڈالوں گی اور جی اب میں نے دہیں ڈال کی اتھی طرح سے چکن کو فرائی کا لیا ہے ساتھ ہی میں نے روسٹیڈ، سفید، زیرہ اور سوکھا دھنیا جو ہے وہ ڈال دیا ہے ون ٹی سپون بھر کے اور اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کا لیتے ہیں دیکھیں جی ہماری مزیدار اور ٹیسٹی سی چکن کڑا ہی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اوپر دھنیا ڈال دیتی ہوں اور سبز میچے میں ڈال دیتی ہوں اور ابھی بچوں کو دیتی ہیں جی کھانا ان کو لگی ہوئی ہے بھوک سکول سے آئی ہیں اور جی بچے تو کھانا کھا کے سو گئے ہیں اور جہاں میں ہسپن کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں اور میں خود بھی کھاؤں گی مجھے بھی کافی بھوک لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی میں نے سوجی کا حلوہ بھی بنا لیا تھا اس میں روسٹ نٹس ڈالتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے اس کی ریسپی بھی بہت جلد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور ساتھ میں نے دال بھی بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہماری جمی سی اور ٹیسٹی سی چکن ہے جی تو جی شام کا ٹائم ہے اور ہم آگئے ہیں فلامنگو میں کیونکہ ہمیں میکس جانا ہے اور ادھر کچھ ہے ہینڈ بیک جو ہے وہ دیکھنے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اور یہ فلامنگو مول جو ہے عزیزیہ میں ہے جی ان فرنڈ کے لیے میں بتا رہی ہوں جو لکیشن جا کے اڈریس وغیرہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو جی فلامنگو مول عزیزیہ میں ہے تو چلے میکس چلتی ہیں اور آپ کے ساتھ ہینڈ بیک شیئر کرتی ہیں تو جی ہم آگئے ہیں میکس میں جی دیکھیں جی لیدر میں بہت خوبصورت ہینڈ بیک ہیں بلیک کلر میں بھی بہت پیارے ہیں سکن کلر میں بہت زبدست ہیں بہت بیوٹی فول ان کی کلیکشن ہے ادھر اور آمنہ کو بہت سے بیک جہاں پہ پسند آ رہے تھے تو کچھ بیکز ہم اپنے لئے بھی چوز کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ لیے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اچھا جی ہم جب بھی میکس آئیں تو ہمیشہ نیو کلیکشن ہی ہوتی ہے فرس ٹائم ہم آئے تھے تو اور طرح کے بیگ تھے ابھی ہم آئے ہیں تو کافی ڈیفیرنٹ بیگ ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی کلیکشن ہے میکس کے بیگ کلیکشن جو ہے وہ ہمیں بھی بہت پسند آتے ہیں یہ دیکھیں جی جے بلیک میں اور یہ وارا تو بہت ہی کونفرٹیبل ہے اچھا جی جہاں پہ آپ کو ہر طرح کے بیگ دکھنے میں ملیں گے بھڑے بھی اور چھوٹے بھی اور کلر فل بھی اور لائٹ کلر میں بھی اور جے کلر فل بیگ تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے آپ نے اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ بیگ لینے ہے تو آپ جہاں سے لے سکتے ہیں لیدر میں بہت ہی خوبصورت بیگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں آمنہ کو بلو کلر میں اور پنک کلر کے بیگ جو ہیں وہ کافی پسند آ رہے تھے کبھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پنک کی لے دیں اور کبھی کہہ رہی تھی بلو لے دیں تو خیر ہر ڈیزائن میں آپ کو جہاں سے مل جائے گا لیدر میں بہت ہی خوبصورت ہے جہاں کے سارے بیگ کلر میں بھی بہت ہی زبردرست ہے ہر طرح کا بیگ آپ کو جہاں سے مل جائے گا اور کیونکہ میکس کی کلرکشن جو ہے بہت ہی پائیدار ہوتی ہے اور بہت ہی بیوٹیفل ہوتی ہے ملیں گے اور ہر سائز میں ہر طرح کا جو ہینڈ بیگ ہے وہ آپ کو جہاں سے مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا اچھا جی میکس میں ویسے تو ہمیں ہر کلر کا ہی بیک دیکھنے میں ملا لیکن سکن کلر میں اور بلیک کلر میں بہت اچھی ورائٹی آئی ہوئی ہے بہت اچھی کلیکشن ہے اور بہت یہ خوبصورت لگ رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو بھی میکس کی بیک کلیکشن پسند آئی ہوگی تو یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں جاد رکھئے گا ملتے ہیں